اور پوپلو کی وائف کی مجھے ان کی حرکت ہی نہیں پسند آئی حرکت کب حرکت جب ہم لوگ تھائیلینڈ ٹریپ پر گئی تو جب ہم ٹریپ پر گئی تو میں نے ان کی حرکتیں دیکھی ساملی بیٹھا ہے اس کے بیچ میں تمہیں پہلی بات تو تمہیں گسنے ہی نہیں چاکے اگر مستے ہو نا دو سال پہلے تھائیلینڈ میں کانڈ کیا تھا پوپلو کی وائف اس کے لئے روری پانچ چینل بناو اور لکنیت اور ویویک چودری ایک بار پھر سے بھڑے لائے میں آ کر اور کیا کچھ کہا آگے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے مطلب آپ یہ سمجھو بھئے کہہ رہا ہوں کہ چلو آپ کی اپنے ڈاڑ کے ساتھ نہیں بنی ماں کے ساتھ ماں کے ساتھ بھی نہیں بنی آپ کا بھائی بھائی کے ساتھ بھی نہیں بنی آپ کا دوسرا بھائی اس کے ساتھ بھی نہیں بنی لکنیت کے چل رہے فیملی بیوات کے بیج میں ویویک چودری بھی حصہ بن چکے ہیں جہاں بھی ویویک چودری اور لکھن نے ایک دوسرے کو ایکسپولد کیا اور دونوں نے کھلاسی کیے جہاں بھی ویویک چودری نے کل لائی میں آ کر لکنیت پر بہت سارے الیگیشنز لگائے اسی کے ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی ان پر جھوٹے الیگیشنز لگائے جارے ہیں کہ نیٹو بسٹ کے خلاف تھیک پیج بنانے میں ان کا ہاتھ ہے وہ سارے اگر سچ نکلے اگر یہ پروف ہو گیا تو وہ لکھن کے گھر پر جا کر ان سے معافی بھی مانگیں گے اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنا ایکاؤنٹ بھی بند کر دیں گے یعنی کہ وہ اپنا چینل بند کر دیں گے اگر یہ سب کچھ سچ نکلا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارے جو بھی الیگیشنز لگائے جارے ہیں یہ سارے جھوٹ ہے اسی کے ساتھ انہوں نے لکھن کے جو بھی دیڑھ سال پہلے ان کے بیچ میں ہوا تھا تھائلنٹری پہ اس کے بعد میں جو بھی ان کے بیچ میں کنٹروورسی ہوئی وہ سارے بھی یہاں پہ ویک چود نے ایکسپوز کری اسی کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیٹو بسٹ بلکل فیک ہے اور نیٹو بسٹ جو بھی کرتے ہیں سب ڈراما کرتے ہیں نیٹو بسٹ نے فیک آئیڈیز بنوا کر ہم سے جو شوٹی بھو سینڈی ہے ان کے لئے ہیٹ کمنٹس کروائے اسی کے ساتھ جس کے بعد میں لکھن نے بھی لائیو آ کر جواب جہاں لکھن اور کیرتی بھی لائیو آئے اسی کے ساتھ کیرتی بھی وہاں پہ کافی زیادہ گسے میں نظر آ رہی تھی اور کیرتی نے یہ تک کہا کہ اگر ان کے پیرنٹس بھمو اینڈ پائی وہاں ممبئی نہ جاتے اور نہ یہ سب کچھ کنٹروورسی کریٹ ہوتی جہاں بھمو کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے کام کے جلسلے میں ممبئی گئی ہوئی تھی کیونکہ ان میں سے کوئی بھی بچہ ان کی ان کے سنیپ چیٹ پر جو بھی ان کا ایک آنٹ تھا وہاں سے ان کی پیمنٹ آنی تھی جس کے لئے ان کسی بھی بچے نے ہیلپ نہیں کی اس لئے وہ ویق چودری کے پاس ہیلپ لینے کے لئے گئی جہاں ویق چودری کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ساری ریکارڈنگ ان کے کیمرہ میں ریکارڈ ہوئی ہے کہ کیا کچھ باتیں ان کے دیچ میں ہوئی اور یہ سب ایلیگیرشن پر جھوٹ لگائے جا رہے ہیں باقی آپ کا ان سب کنٹروورسی کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اسی کے ساتھ آخر اگر ریکارڈ چودری نے بھی یہ سب کچھ نہیں کیا ہے تو یہ سب کچھ کس نے کیا ہے یہ جاننے کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں تب تک کے لئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو دور سے سبسکرائب کیجئے چلیے گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں اپنی رائے کمیٹ باکس میں جرور دیں